عزباللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق پروگریسیب موڈرل سکول مین کیمپس سے ہے آج میں نائن کلاس کے بچوں کو صورت انفال درست اول کا جوز بے پڑھاؤں گی آیات نمبر 11 سے لے کر 19 تک جو کہ آپ کے بکے پیڈ نمبر 9 پر موجود ہے اس کا ترجمہ 11 سے لے کر 19 تک جو ہے آپ نے آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے اس درست کلاس میں جو questions ہیں ان کی answer آج میں آپ کو بتاؤں گی question number 1 ہے اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے سویت انفال کے دوسرے رقوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو درزہر انعامات کا ذکر کیا ہے پہلا انعام تھا نیند کا تاری کرنا غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی سے ایک روز قبل مسلمانوں اور کافروں کی فوجوں نے آمنے سامنے پڑھاؤ ڈالے ہوئے تھا کفار کے لشکر کی تعداد اور ظہری شان و شوکت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ تھی اللہ پاک نے اس رات مسلمانوں پر گہری نیند تاری کر دی تاکہ مسلمان مجہدین سکون کے ساتھ رات بسر کریں اور اگلی صبح ہشاش پہشاش یعنی ایکٹیو ہو کر کفار سے کے لشکر کی شان و شوکت سے بنیاز ہو کر کفار سے مقابلہ کریں نمبر دو باران رحمت کا نظر ہوا یعنی بارش پر سائی غزوہ بدر کے روز اللہ پاک نے آسمان سے باران رحمت نازل کی جس میں انہاد ہو کر مسلمان مجہدین تمام شیطانی علودیوں سے پاک ساپ ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان جہاد میں نکل پڑے تیسری جو اللہ تعالی نے انہاد اس نے نام کو ذکر کیا ہے مسلمانوں کے ایمان کی پختگی مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے جس سے ان کے حوصلے بلند اور پاؤں مضبوطی سے جنگیں نمبر فور فرشتوں کا نازل کیا اللہ پاک نے اس موقع پر فرشتوں کا نازل فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھیں نمبر فائف کفار پر روب تاری کرنا اللہ تعالی نے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کے لئے ایسی دھاک بٹھا دی کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے انہوں مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے نمبر سکس ہے دشمن کے آنکھوں میں ریت کا پڑنا جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی تھی جو کہ اللہ کی قدرت سے کافروں کی فوج کی ہر شخص کی آنکھ میں پڑی ان آیات مبارکہ میں اسی کا ذکر ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریت کی یہ کنکریاں یا ریت کی جو مٹھی بھر آپ نے کافروں کی طرف پھینکی تھی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی دراصل اللہ تعالی نے پھینکی تھی اب کوشن نمبر ٹو ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں صورت انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئے یعنی جب آپ کو کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بہادری اور جوام وردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں کیونکہ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہچا سکتی اس لئے انہیں چاہیے کہ دشمن کی ظاہری شان و شوقت کسرت عددات کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مدان جنگ میں کسی طرح کران کے حالات میں بھی پیٹ نہ پھیریں بلکہ صحابت قدمی کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مدان جنگ میں دعزہ صرف دو صورتوں میں پیٹ پھیرنے کی جازت ہے نمبر ایک جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہوں نمبر دو جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے تک نکل جائے اور وہ اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لئے پیچھے ہٹے یعنی ان دو صورتوں کے سوا مسلمانوں کو پیٹ پھیرنے کی جازت نہیں ہے کوششن نمبر تری ہے کفار کو فتاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیح کی گئی ہے یعنی کیا وارننگ دی گئی ہے ابو جہل جب ابو جہل کی دعا تھی کہ کفار کی فوج جب مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہونے لگی تو اس کے سردار ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر لہٰذا اس صورت مبارکہ میں کفار کو مقاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ حق کی فتح چاہتے تھے اب میدانِ بدر میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو گروہ حق پر تھا وہ فتح پا چکا ہے اور جو گروہ حق کی راہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا اسے شکست ہو چکی ہے اب کفار کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے کفار کو مقاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہارے اپنے میار کے مطابقہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہ تھا اب تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ایندہ سے اس طرح کی چالوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ رکھنے کی کوشش کو ترک کر دو اللہ تعالیٰ کفار کا مفاتح پڑتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تم پھر بھی باز نہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دوبارہ اب ایسی چالے چلیں تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اسی طرح کا اسی طرح کی شدید تین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اسی طرح کی طرف اشارہ پچھلی قوموں کے طرف کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوم میں بجبل انبیاء مابوس ہوتے تھے تو انبیاء کے خلاف جو ساجشے کرتے تھے اور جس طرح انہیں ساجشوں کی پیداش میں نست و نبود کیا گیا یعنی اس اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا اگر تم باز ہیں تو تمہیں بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا اب کوششن نمبر فور ہے کہ مندر زیر عبارات کا مفہوم بیان کرنے یعنی کون جن آیات بیان کی گئی ہیں ان کا مفہوم بیان کرنا ہے پہلی آیت ہے یعنی اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار کے لشکر جرار سے ہوئے تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا یعنی مسلمانوں کو پیٹ پھیر کے بھاگنے سے منع فرمایا گیا ہے یعنی صرف دو صورتوں میں مسلمان جو ہے پیٹ پھیر سکتا ہے وہ بھی جنگی چال کی صورت میں پہلی کیا صورت تھی کہ جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں نمبر دو جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے تک نکل جائے تو وہ اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لیے پیچھے ہٹے نمبر دو عبارت ہے بے والی عبارت ہے یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے طرف کنکریاں پھینکی تھی تو وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود پھینکی تھی جنگِ بدر کے موقع پر رضوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تُو نے فتح کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ اسے پورا فرما اس وقت جبرائیلِ اسلام برگاہِ اگدس میں حاضر ہوئے اور رضوح کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ریت کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار کی طرف پھینک دیں نفخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبین سے ریت کی مٹھی اٹھائی اور میدانِ جنگ میں کافروں کی طرف پھینک دیں تو وہ تمام کافروں کی آنکھوں میں پار گئی اسی کا اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یاد کر رہے ہیں کہ یاد کر رہے ہیں کہ وہ ریت کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ حقیقت میں میں نے پھینکی تھی ولن جیم آیت ہے ولن تو غنیا انکم فعاعتکم شیعون ولا قاسورت قاسورت اب اس میں اس کے ترجمہ ہے کہ اے کافروں تمہاری جماعت فا کتنی ہی کسرت سے ہو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کرتے فرما رہے ہیں کہ جنگوں میں کامیابی کا دارمدار جنگی ساز و سمان و فوجی کسرت پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا انحصار دراصل جذبہ ایمانی اور اللہ پاک کی طرف سے مدد پر ہوتا ہے اس لئے کافروں کو ایک طرف سے تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم نے مارکہ بدر میں دیکھ لیا کہ تمہاری تعداد کسرت اور جنگی ساز و سمان کی فرمانی کے پاوجود تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اسی طرح آئندہ بھی تم اسلام کے مقابلے پر خواہ کتنا ہی بڑا لشکر لے آؤ اور پہلے سے زیادہ جنگی ساز و سمان مریا کرلو اس کے پاوجود تمہارا یہی انجام ہوگا اسی قصت اداد کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان کو اللہ کی مدد حاصل ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا